بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علیقانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے ابتدامی بتا دو میری ٹاپ سٹوری ہے تسلیم حیدر جس نے الزام لگایا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر جس نے الزام لگایا ہے مریم بی بی کے اوپر جس نے الزام لگایا ہے ان کے قریبی ساتھی ناصر بٹ کے اوپر یہ ایک قتل ہے جس کی پلاننگ انہوں نے کی تھی نواز شریف صاحب نے ارشی شریف صاحب کو دوسرا اقدامی قتل ہے میاں عمران خان صاحب کے اوپر اور یہ تین افرادیں اس پلاننگ کے انطلاق تھے انہوں نے بقیادہ درخواست دی تھی ایک نیکس لیول وہ ٹچ کر دیا گیا ہے اور کچھ میرے پاس بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکسکلوسیف کچھ اتنات ہے کہ ارشی شریف صاحب کے قتل کا معاملات جو محرکات ہیں وہ اب بہت کھلے دل کے ساتھ سامنے آنے جا رہے ہیں جی ہاں پاکستانی پولٹیکل ڈوٹ تو ہے کچھ اور خاندان جید خاندان اس کے در اور بھی شامل ہیں یہاں تو ایک الزام تو یہ ثبوت دنوں نے دینے دینے سی ای ڈی کیا کے بغیدہ پیش ہو گئے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور میں اس ویڈیو کو چاہوں گا کہ آپ ریجسٹر کر لیں اس انویسٹیکیشن سے متعلق جو آنے والے چند دنوں کے اندر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اس طرح کے نکشاف ہونے جا رہے ہیں جو ابھی تک کوئی چکری کوئی نہیں ہے کہ میڈیا کے کسی کونے نے بھی اس کو چھڑا ہو جی ایٹیز اپنی جا رہی ہیں پوسٹ مارٹرم ٹیم کے پاس بھی پہنچ گی ڈاکٹرز کے پاس بھی پہنچ گی ہر طرح وہ اپنا کام کری ہے لیکن یہاں معاملہ بلکل ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور ایکسکلوسیف چیزیں جو میں نے دیفنٹلیس ویلاؤ کے آخر میں آپ کو بتا رہی ہے سیاسی منظر نامہ بتانے ہیں عمران خان صاحب کو دھمکیہ اب تہجی سے شروع ہو چکی ہے پہلے فیصل وارڈا کے ذریعے اور اب ایک اور شاپ کے ذریعے دھمکیہ ملنہ شروع ہو چکی ہے اور وہ کیا چیزیں اس سے متعلق بتانے ہیں حجتیں تمام ہو گئیں شاہ محمد کرشی صاحب نے ایک عدد خط لکھ دیا اور اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات جس پرائے پر یہ کچھ خواب دکھا رہے تھے کہ یہ بھی اسی قدموں پہ چل رہے ہیں جن قدموں پہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی یا ان دنوں میں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ روس کے ساتھ تیل لے جا رہے ہیں مصدق ملک کیا رہے ہیں وزیر خزانہ کیا رہے ہیں اصل حقیقت کیا ہے انڈا بٹا پراتھا سر زیرو اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دنیا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا چہرہ کہہ رہا ہے اس کی کیا خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے میں نا شاہ محمود کرشی صاحب سے متعلق آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں جی بطور وائس جیئرمن پاکستان تحریک انصاف ڈپٹی پاریمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف انہوں نے بقاعدہ سپیکر راجہ پرویز صرف صاحب کو یہ خط لکھا ہے جنہوں نے دو روز پہلے الزام لگایا تھا کچھ لوگ ان کو فون کر کے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ پلیز ہمارے ستیفے ملزور نہیں کیجئے وہ خط لکھنے کا جو فیصلہ تھا وہ خط لکھ دیا گیا ہے اس خط کی روشنی میں شاہ محمود کرشی صاحب نے مطالبہ کیا ہے سپیکر کو بھی سامنی سے کہ پلیز اپنی اویلیبلیٹی بتا دیں کہ آپ کس دن اویلیبل ہوں گے پی ٹی آئی کے ایک سو تئیس ایم این اے وہ آپ کے سامنے با نفس نفیس آنا چاہتے ہیں اور اپنے استیفوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا چاہتے ہیں اب وہ آخری حجد بھی تمام ہو گئی جس کی بنا پر جانبود کہ یہ پولیٹکس پولیٹکس بہت زیادہ کھیل رہے تھے یعنی استیفوں کے پرنا کم از کم سیاست ختم ہو جائے گی حکومت کو گئی بہت زیادہ پرشانی اس بات پہ تو پہلے تو یہ راجہ پرویل صدف کی شکل میں کھیل رہتے زاری بات ہے کہ بھئی استیفے منظور نہیں کیے سب جھوٹا ہے سب فراڈ ہے کوئی آئینی قدغن نہیں ہے سلسلے میں یا ہے نہیں یا تھی نہیں کیونکہ سیٹر آپ کو یاد ہے بارہ استیفے منظور کیے گئے تھے جس میں امران خان صاحب آٹھ میں لڑے تھے اور سات میں جیتے تھے اس وقت تو ان سب کو نہیں بلائے گیا تھا شیری مزاری کو نہیں بلائے گیا تھا اس وقت تو باقی ایمینیز کو نہیں بلائے گیا تھا پی ٹی آئی کے پھر ان کے استیفے کس طرح منظور ہو گئے تھے اس وقت تو دفع سے نفیز اور کسی نے سامنے آکے نہیں بولا تھا ایک جگہ پہ استیفے لکھ کے سب نے سائن کیے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی مرضی تھی ہے اس وقت ان کی اپنی مرضی وہ انہوں ٹیسٹ مارنا تھا ٹیسٹر وہ مار کے دیکھ لیا ہے کہ ان کی سیاست دفن ہے اور امران خان نے زمنی انتخابات میں جس طرح کلین سویپ کر کے دکھا دی ان کی سیاست دفن ہے تو اب انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں انہوں نے کہا چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تنخواہ لیتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ ہم نے بھی تک کوئی تنخواہ نہیں لیے اتنخواہ ہے یو زند کی محتل آپ ہم نظر لگا رہے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں بھائی آپ ہمیں بتائیں ہم نے کس دن آپ کے سامنے آنا ہے پبلک لیے آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو سامنے استیفہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کی یہ ڈرامے بازی بھی ختم ہو تو حکومت واقعی پرشان ہے اور پہلے ان کو استیفہ قبول کرنا پڑے گا یہ سب کرنا پڑے گا اور تنقید جو ہے نا اب حکومت کو پتا جل رہے گا ان کو پس کس قسم کی ہونے والی ہیں تو حکومت گھبرا گئی ہے اس خط کے بعد یہ میں آپ کو بہت ہی کنفرم کمزور ذراعہ سی مگر کنفرم ذراعہ ان سے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ست تک کنفرم ہو چکی ہے اب آجوں جی ان دھمکیوں والے سلسلے میں تو میں پہلے ذرا وہ چیزیں بتا دوں پھر آپ کو دوسری چیزیں بتا دیتے ہیں جی سمان پا ہے پہلے فیصل وارڈا کے ذریعے دھمکی دی جارہی تھے دو تین دنوں سے مسلسلہ ٹوئٹ کیا جارہا تھا میڈیا کے سامنے گفتگو کر رہے تھے جی ایٹی کے سامنے بھی پیش ہو رہے وہ فیصل وارڈا عمران خان کی جی ایٹی کے ساتھ پیش نہیں ہو رہے فیصل وارڈا ابھی تک ان کے سامنے پیش نہیں ہو رہے عشد بھائی کی جی ایٹی کے سامنے ٹھیک ہے جن کے لئے انہوں نے پریس کونفرنس کی لیکن فیصل وارڈا دھمکیا دے رہے ہیں پہلے کلین بول کا انہوں نے کیا پھر وہ کیڑے مکوڑے سام بچو اس کا ذکر کر کے کہا کہ وہ بند گلی تک لے کے جا رہے ہیں ناہلی کی طرف لے کے جا جائیں گے پھر اگلی دھمکی اور بھی مزدار انہوں نے دے دی کہ ناہلی ان کو لگ رہی ہے داری بات ہے سب جانتے ہیں کہ فیصل وارڈا کے ان کے قریب ہیں تو وہ میسیج تو ان کو پاس ہوئی رہا ہے جن کے بھی قریب ہیں پاس ہو رہا ہے تو کچھ اور لوگ بھی قریب ہیں تو اب نجم سیٹھی صاحب نے دھمکی دی جی عمران خان صاحب سے متعلق انہیں کہ اگر اسمبلیہ تحلیل کر دینا عمران خان صاحب نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی تو یہ تیہ ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی مقادمات ہیں وہ اب اخیر تک جائیں گے جن سے متعلق پہلے وڈرا کی کوئی تھی نا آپشن جو حکومت نے عارف الویس صاحب کو ڈیل آفر کی بھی ہے عمران خان صاحب ہم سبلی نہ توڑیں یا اسمبلی کے اندر آجے تو ان کے سارے مقدمات ہم قدم کر دیں گے میں نے آپ کو پرسو ہی خبر بریک کی ہے پاکستان کے وزیر قانون نے جب ملاقات کیا عارف الویس صاحب سے جب مصدق ملک صاحب نے ہاں جی وزیر قانون ہے اور عیاس صادق نے جب ملاقات کیا وہ سارے کے سارے مقدمات ہی بوگس ہیں تب ہی تو ختم کرے گی حکومت کے پاس یہ طاقت ہے عدالت کے اوپر کیسے حکومت طاقت رکھ سکتی ہے جی ہاں یہ سب چیزیں فرقی تو اب نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اسمبلیہ تعلیل کی تو عمران خان کے مقدمات اخیر تک جائیں گے وہ نا اہل بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب اور شاید گرفتار بھی ہو جائیں یہ ساری وارنگ اس کو دے رہے ہیں کل تک میں نے بولا کہ صدر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپشن ہمارے پاس ہے آج یہ لوگ اس طریقے سے چل رہے ہیں عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب بلیک میل تو ہوتے نہیں وہ تو مزید ڈٹ جاتا ہے بندہ اس کی پرابلم ہے یہ اس کو جو چھیڑے کا وہ کھڑا ہو جائے گا پھر وہ کھڑا ہو گیا جی عمران خان صاحب نے اگر نہ ڈٹ نہ ہوتا تو آج یہاں پوزیشن پر ہوتا ہے عمران خان صاحب کوئی چیلنج کر کے نہ مزید اپنے لئے خطرناک کر رہے ہیں تو پہلے ویسل بارڈا کی طرف سے نجم سیٹی صاحب تو انہوں نے بقیادہ طور پر اب یہ دھمکیاں لگانا شکریہ دی خان صاحب ذرا سنبھل لیں آپ کا یہ انجام ہے نہ توڑے اسنبھلی ہے یہ چلتر بیسکلی چل رہا ہے اب آج ہوں گے مونسل آئی کی ملاقات بڑی گرمہ گرم ہوئی ہے دوسری ملاقات ہوئی ہے رات کو اور اس ملاقات سے متعلق جو خبریں وہ یہ ہے کہ جی بیالس جی ہاں ان نشستوں پر کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات ہوئی ہے یعنی اگلے الیکشن میں مکمل طور پر اتحادی پی ٹی آئی کے ہوں گے بیالس رشستیں پجاب اسمبلی کی ہیں یا قوم اسمبلی کی ہیں لیکن بہرحال گرم خبریں یہی ہیں فواہ چودی ویسے بھی کہے چکے اچھا موقع ہے کافلیک کے لیے فیصلہ کرنے کا یہ ہمارے پارڈنر بھی ہیں تو اگر ہے تو پھر یہ تیع ہو گیا کہ اگلی حکومت کافلیک کے ساتھ الہاق کے ساتھ ہوگی چاہیے کہ بران خان اس کے بغیر بھی بنا سکتے لیکن اگر یہاں ان شراج کے پر بات ہو رہی ہے تو دیفنیلٹی گھٹے کا سودہ نہیں اور کافلیک کبھی گھٹے کا سودہ کرے گی بھی نہیں تو یہ خبریں تو ان ملاقات کے حوالے سے اب ذرا میں اس خبر پہ آجوں پھر آخر میں میں آپ کو تسلیم حیدر بتاتا ہوں جو گہرہ تنگ ہونے والی بات مصدق ملک نے جے کل ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بولا رات کو انہیں کہا کہ ہم روس سے تیل لینے جا رہے ہیں سستے ریٹ پر لینے جا رہے ہیں ہماری تمام قدغنیں ختم ہو گئی ہم بہت قریب پاکستان کی امام کو خوشخبری دینے والے جا رہے ہیں ساٹھ ڈالر فی بیرل پہ یا پچ پن ڈالر فی بیرل پہ یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے دیگر بزراء نے بھی کہا دیا تھا کہ ہماری روس کی ڈیل فائنل ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات پاکستان کے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے امریکہ جا کے بھی کہہ دیا ڈنکے کی چوڑ پہ ہم روس کے ساتھ سختہ تیل لیں گے تو کسی قسم کا کوئی ہمیں اعتراض تو نہیں ہے تو انہوں نے کسی قسم کام پہ اعتراض نہیں کہا تو ہم روس کے ساتھ یہ ڈیل فائنل کرنے جا رہے ہیں اتنی بات تو ساری آپ کو یاد ہے کل رات کو پاکستان کا وزیر خزانہ امریکہ پاکستان کا وزیر خارجہ بلاول بھٹوزاری امریکہ کے ٹی وی سی این این پر انٹرویو دے کے کہہ رہا ہے کہ پلیز جناب یہ بخواس کر رہا ہے وزیر خزانہ مارا یہ مصدق ملک کو انفرمیشن ہی کوئی نہیں ہے یہ دیگر وزراء پتہ نہیں کیا جس مار رہے ہیں اصل حقیقت یہ ہے سی این این کو انٹرویوز ہے کہ وہی آر نوٹ بائنگ اینی آئل فرام رشیا ٹھیک ہے جی ان کے تو بیانات آپس میں نہیں مل رہے وزیر خارجہ پاکستان کا کہہ رہا ہے بلاول بھٹوزاری امریکہ میں بیٹھ کے امریکی ٹی وی کو تو ہم تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہے تو وہ اپنا سی وی مزید سٹرونگ کرتے میں جا رہے ہیں جن لوگوں کے بیانات آپس میں مل رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو کیا ریلیف دیں گے تب ہی تو جرمل جو سفیر ہے ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں مگر مستقم حالات دیکھ کے کریں گے اچھا منافع دیکھ کے کریں گے اور مستقم حالات ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ ہوں گے کہاں کریں گے پجاب میں انویسمنٹ کریں گے کیپی میں کریں گے کہاں کریں گے جب حالات ہی مستقل نہیں ہیں اور مستقم نہیں ہیں تو یہ پوزیشن چل رہی ہے اب آجاؤں میں اس اپنی ٹاپ سٹوری کے پر تسلیم ہندر صاحب جی کل سی ای ڈی پولیس پہ پیش ہوئے ہیں اور جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے سائیڈ وینڈو کے اندر وہ دکھا بھی رہے تھے کہ وہ سی ای ڈی پولیس میٹرپولٹن پولیس کے پاس پیش ہوئے لندن کے بڑی انویسٹیگیشن جی ہو لے جا رہی ہے بقول ان کے جی ایک دو ہفتوں کے اندر اہم شخصیات کے انٹرویو جس میں دس افراد انہیں بولا ہے اور ڈیفنیلن نواز شریف صاحب ہیں مریم بی بی ہیں اور ناصر بٹ ہیں یہ دو تین اشخاص برائے رات سے ٹوٹل دس اشخاص ہیں جن کا انٹرویو اب شروع ہو گئے ملزم بنانے سے پہلے بھی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کے اوپر عشد شریف کے قتل کا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی وہ یاد ہے گجرات سے ان کو ان قتل ہو گئے ان کو اچھا شوٹر چاہیئے تو انہوں نے کہا نہیں شوٹر نہیں انہوں نے کہا اوکے یہ سب ہو گیا میں کہا یہ ساری پلاننگ میرے سامنے کی گئی تھی اور عشد شریف کے لیے بھی تو ایک قتل ہے اور ایک اقدام قتل کا ان کے پر الزام لگایا تھا اچھا جی اور اپنی سٹوری پر یہ کہا ہے میں اور ایک سٹوری میرے پاس ہے جو میں آپ کو تھوڑی در بات سناتا ہوں کہ اصل یہ کھلے کا حمالہ اور تاکہ میں نے اس لیے کہا جئے کہ ریکارڈ پر میری چیز ذرا آجائے کہ ہاں میں نے اپس کے ساتھ پہلے بات کی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھا جی اب ملزم بناتے باتنا برطانوی پولیس کو تھوڑا ٹائم لگتا تو تھوڑ سبوٹ ڈیفنیلی چاہیے وہ کہہ رہے میں نے تھوڑ شباہیت دے دی ہے ٹھیک ہے اب انٹرویو شروع ہوں گے اور یہ خالی الزام تو لگا نہیں سکتے سر تسلیم حیدر یہ بڑی تیہ بات ہے یہ بہت تیہ بات ہے کہ وہ جا رہا ہے اندر اس کی فوٹیجز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جا رہا ہے اندر انہیں کہا جی کیونکہ پاکستان میں اپس کاؤنڈر ہے اس بندے نے لندن میں اسائلم لیا ہوا ہے یہ جیلی جائے گا اگر کوئی غلط کرے گا تو اتنی بڑی ایک قربانی دینے سے تو رہا ٹھیک ہے جی تو اس نے جو کچھ بھی کرنی ہے سبوتوں کی بنیاد پر ٹھوز سبوتوں کی بنیاد پر کرنی ہے اور یہ بات ویلڈ ثابت کرنی ہے اس نیرالت میں جو تب ہی یہ بات کر رہا ہے تو اس معاملے پہ اب انٹرویو شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہوں انٹرویو سے پہلے نوازی صاحب آ سکتے کی نہیں آ سکتے لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں اب میں آپ کو کچھ اطلاع دی رہا ہوں کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں کے اندر عشت شریف صاحب کے شہادت کے حوالے سے ان کے قتل کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ڈاٹ ملیں گے میں آپ کو دوسری بار اس کو ریپیٹ کروں مگر اب زیادہ اچھے سے ریپیٹ کر رہا ہوں پولٹیکل ڈاٹس ہیں اس پہ دیفنیٹی پولٹیکل ڈاٹس ہیں اور اس میں انڈین ڈاٹس بھی ہیں جو آپ کے ذہن کی کسی چوتھے گھر کے کہیں چل رہا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں یہ خاندان اس کے اندر انبولد ہے کوئی بزنس خاندان انبولد ہے میں اور بتا دوں کوئی جندال وغیرہ اگر آپ نے کبھی نام سنو ان کی فیملیز تک کے نام بھی بیچ میں آ رہے ہیں ان خاندانوں کے نام بھی بیچ میں آ رہے ہیں عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے کہ وہ کسی پلاننگ کا حصہ تھے وہ کیا تھے تو آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں ریویل ہونا جاری ہیں یہ قتل ناہاک نہیں چھپنا عرشت شریف کیونکہ میں نے اس لیے میں آپ کو اس دن بتاؤں کہ جی سولہ تاریخ کو سولہ دسمبر کو دوزار بائس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جندال فیملی ہو سکتی ہے انڈین کوئی فیملی ہو سکتی ہے انڈین کنیکشنز ہو سکتے ہیں پاکستان کے کوئی پولٹیکل ڈورٹس ہوگتا ہے یہ سب ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا دوں اور چند دنوں میں اچھے ہو سکتے جی میں پاس انفرمیشن اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں ہے تو کچھ ہی بات کیوں کریں لیکن میں آپ کو انفرمیشن کے حد تک آپ کو ضرور بتا رہا ہوں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے کا چینل دیکھتے اور سبسکرائب کریں اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد